اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو میر یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور مزے میں ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھ کر صرف دو انڈینین کے ساتھ ویکس کو بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ ہائیجین طریقے سے اور اسے بہت لمبے اور سر تک آپ یوز بھی کر سکتے ہیں اور سیف بھی کر سکتے ہیں تو کچھ ٹپس ان ٹرکس ہیں اور کچھ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو لیٹس گت سٹارڈ تو ویکس بنانے کے لیے میں ٹاٹری کا استعمال کر رہی ہوں ویسے تو لیمن سے بھی بن جاتی ہے لیکن ٹاٹری سے اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے یہاں پر میں بیس روپے والا ٹاٹری کا پیکٹ یوز کر رہی ہوں اور دو کپ چینی کے یوز کر رہی ہوں ایک کپ میں اس میں آلڑی ایڈ کر چکی ہوں اور ایک کپ میں آپ کے سامنے ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی میورمن اسی طرح سے ہے اگر میں نے یہاں پر ایک کپ چینی کا یوز کیا ہے تو اس میں ایک پیکٹ ہی ٹاٹری کر جائے گا اور اگر میں دو کپ چینی کے یوز کروں گی تو اس میں دو پیکٹ ٹاٹری کر جائیں گے تو سب سے پہلے میں پین میں چینی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں فلیم کو آن کروں گی اگر میں نے پہلے فلیم کون کیا تو اس طرح سے چینی نیجی سے جل جائے گی ہاف کپ اس میں پانی گیٹ کر رہی ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے بہت زیادہ پانی گیٹ نہیں کروں گی کیونکہ پھر بعد میں ڈرائی کرنے میں مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے سمٹیم ہماری ویکس جو ہے یا تو بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں یا پھر پتلی رہتی ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ کوئی بھی جو چینی کا ذرہ ہے وہ باقی نہ رہے اور پانچ منٹ کے لئے اسے پکنے دوں گی پانچ منٹ اس کو پکاتے ہوئے مجھے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ٹاٹری ایڈ کر دوں گی دونوں ساشے جو ہے وہ ٹاٹری کے ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ سے پانچ منٹ کے لئے پکاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے تو یہاں پر میں اب آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں میں نے ٹوٹل اسے پندرہ منٹ پکایا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ منٹ کے بعد ویکس کی یہ دیکھیں یہ بھلی شکل ہے لیکن میں اسے پانچ منٹ مزید اور پکاؤں گی بلکل فلیم اینڈ کر کے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی تھوڑا سا ڈاک ہو گیا ہے اور ویکس ہماری ریڈی ہے جناب دو کپ چینی سے ہم نےتی زیادہ ویکس بنا لی ہے یہ بھل کنٹینر ہاف ہے اور یہ بھلا کنٹینر جو ہے وہ فل ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر بلیسو کے ویکسنگ پیپر یوز کر رہی ہوں یہ آپ کی سکن کو بلکل بھی ڈیمج نہیں کرتے ڈسپوزیبل ہوتے ہیں ہنڈر سٹیپس ہوتی ہیں اور آپ کے چار پانچ مہینے آرام سے گزر جاتے ہیں اور مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل بھی ہیں اچھا جی ویکس ہماری تیار ہو گئی ہے تو آپ نے دیکھا اس سے بنانا کتنا زیادہ آسان ہے اور میں نے اس طرح کے کنٹینر میں اسے سیف کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو مجھے چیزیں چاہیے ہوں گی وہ چاہیے ہوگا ایک ٹیلکم پاوڈر کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹیلکم پاوڈر جو ہے وہ زیادہ تر سمرز میں یوز ہوتا ہے کیونکہ سمرز میں ہمارے سکن کے اوپر بہت زیادہ پسینہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے سردیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کسی کی سکن کے اوپر ویسے بھی بہت زیادہ پسینہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو جن کو ضرورت ہے وہ اسے سردیوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں بلیسو کی ویکسنگ پیپر اسے کہتے ہیں بلیسو کا ہے اور یہ ایزلی مارکٹ میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے ہنڈر فیفٹی سمتنگ کا ہے اور اس کی پٹیاں دیکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یوز کر سکتے ہیں گھر سے کوئی بھی کپڑا تو ان کیس اگر آپ کے پاس یہ والی پٹیاں نہیں ہیں یا آپ کو مارکٹ سے نہیں مل رہی ویسے تو یہ مارکٹ میں ایزلی اویلیبل ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی پرانی جینس پڑی ہوئی ہیں آپ اس کی جو ہے اس طرح کی پٹیاں کٹ لیں اور اسے بھی استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ چاہیے ہوگی ہمیں اس طرح سے سٹک چاہیے ہوگی میں یہاں پر کوئی بھی چمچ نہیں یوز کر رہی یہ بہت ہی سیف ہے اور ڈسپوزیبل ہے اسے یوز کرنے کے بعد میں ڈسپوز کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے بھی یوز کرنی ہوتی ہے سیسٹر نے بھی یوز کرنی ہوتی ہے تو ہم اسی طریقے سے اپنا ہائیجین طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے ایک دوسری کے جرمز ایک دوسری کو ٹرانسفر نہ ہوگی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے ویکس کو کرنا کس طرح سے تو سب سے پہلے میرے بہت دعا بال نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر کر کر دکھاؤں گی تو بالوں کا جو یہاں کا رکھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے بالوں کا رکھ ہوتا ہے جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ بلکل سٹریٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں وہ بلکل ایسے نیچے کی طرف ہوتے ہیں سو ہمارے بالوں کا رخ جس طرف ہے نا ہم نے سب سے پہلے ویکس کو اس طرف اپلائے کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہم نے کھینچنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں ویکس کو اپلائے کر کے دکھاتے ہیں ابھی میں آپ کو یہاں پر اپلائے کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھئے میں نے ویکس کو اس طرح سے لے دیا ٹھیک ہے اس کو صاف کر لیا میں ٹیلکم پارڈو یوز نہیں کر رہی ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو اس ڈائریکشن میں لگانا ہے نیچے کی طرف اور ایک دم سے ہم نے ایسے پلائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اب میں نے ویکس یہاں پہ پلائے کر لیا یہ دیکھیں ذرا یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں اس طرح سے اور ایسے کر کے سے ہم نے اچھے سی پریس کرنا ہے اب کیونکہ میں کیری کر رہی ہوں تو میں نے اس طرح سے اس کو اپنی سکن کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ٹھیک ہے یہ میں اس کین کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا اور اس کو اپنی سر دریکشن میں کھینجنا ہے اگن ایسے ہم نے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور اس کو ہم نے کھینجنا ہے یہ جو پریچ کی آواز ہے نا یہ ضروری آنی چلی یہاں پر بھی میں آپ کو جلدی سے ویکس اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں بالوں کا روح کیونکہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو ہم نے ویکس بھی اسی طرح سے پلائے کرنی ہے کر اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اور اسے زور سے کھینچنا ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں تاکہ کوئی بھی بال جو ہے وہ ہمارا نہ ٹوٹے اور جر سے بہت اچھی طرح سے نکل جائے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہوں گے اس میں چھوٹے چھوٹے سے بال ہیں کیونکہ میرے بہت دلنبے بال نہیں تھے تو آسانی سے نکل آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ کتنی زوردس ویکس بنی ہے کلر اس کا تھوڑا سا ڈاک اس لیے بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر ٹاٹری کا استعمال ہوا ہے اگر آپ لیمن کا استعمال کریں گے تو اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ بنے گا لیکن اگر ہم ٹاٹری کا استعمال کریں گے اور میں یہ تجربہ کر چکی ہوں ہی ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو کلر اس کا تھوڑا سا ڈاک بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے اس کے نیک دم سے ساف ہوگی ہے سوفٹ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس کو دھونے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی لوشن وغیرہ پلائے کر لیں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کے بمس وغیرہ نہ بنیں تو آپ نے دیکھا کہ گھر بیٹھ کر آپ اتنی آسانی سے ہومیڈ ویکس بنا سکتے ہیں اور بہت ہی ہائیجین طریقے سے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر یہی کہوں گی کہ آپ اگر سسٹرز نے بھی یہ یوز کرنی ہے تو جو یہ والی سٹک ہے کائنلی سے ڈسپوز کر دیں ٹھیک ہے جو ویکس کی پٹیاں ہیں اسے ڈسپوز کر دیں ہمیشہ ڈسپوزیبل چیزیں ہی یوز کریں اگر آپ پالر میں بھی جا رہی ہیں تو وہاں بھی اس چیز کا دھیان کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ پر یوز کر رہی ہیں کیا وہ ڈسپوزیبل ہیں یا نہیں ہیں یا انہوں نے اس کو اچھی طرح سے استریلائز کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح سے ہائیپرٹیٹس کا بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ چندگی ہے جب آپ کا بلرڈ ایکسچینج ہوتا ہے جب بھی ہم ویکس کرتے ہیں تو ہماری سکن سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بلرڈ نکل آتا ہے تو اسی طرح سے اگر ہم اسے استریلائز نہیں کریں گے اور اسی سٹک کو دوسری کسی سکن پر پلائے کر دیا جائے گا تو وہ اس طرح سے بہت جلدی جو ہے وہ جرمز کیری کر سکتی ہے اور اس سے ہائیپرٹیٹس بھی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے انسٹرکرام پر بھی فالو کیجئے گا کیونکہ میں وہاں پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہوں اپنی دعا میں یاد رکھئے گے انشاءاللہ تعالیٰ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ